بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مای یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی خوب سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جیسا کہ آج کا لوگ ڈاؤن کے سیچویشن چل رہی ہے تھوڑے سے حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ باہر کا کھانا آپ آوائٹ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر پر بنا کر یہ مزے کا چکن بیٹی پیٹی برگر دیں جو کہ بہت ہی عزبردست اور جوسی بننے والا ہے یقین کریں بچے ہوتل کا کھانا کھانا بھول جائیں اگر آپ اس طریقے سے ان کو یہ پیٹی برگر بنا کر دیتے ہیں تو بلیو می بہت ہی مزے کا بنے گا یہ اور سب خوش ہو جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں چوپر میں اس میں لے رہی ہوں 3 بریٹ سلائس ان کے میں نے جو کنارے ہیں وہ کٹ کر لیا ہیں ان کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کٹ کی چوپر میں ڈال دیں اب لیں گے چیکن یہاں پر میں نے چیکن بریسٹ لیا ہے آدھا کیلو اب اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے تاکہ یہ چوپر میں چھوٹے طرح سے بلینڈ ہو جائے اچھا ہمارا کییمل ریڈی ہو جائے سالا چکن ڈال دیں گے اس ٹائم کے اوپر یہ بہت یمی اور بہت جوسی بنتا ہے پیٹی آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان ہے تو اس کے اندر آپ اس کو بہت ایزی لی نکال کر کسی بھی ٹائم پر بنا سکتے ہیں اب اس میں جا رہا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک انڈا اس میں شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تھوڑا سا دو چمچ کے قریب سویا ساوس اس میں آئٹ کروں گی میں بس دو چمچ ہی اس میں جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی میں ایک چمچ پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک یہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے کم یا زیادہ ایک چمچ پیس میں لے رہی ہوں چکن پاودر چکن پاودر میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ روک کر ڈالیے گا کیونکہ سویا ساوس بھی سالٹی ہوتا ہے اس کو اچھے سے کرنا ہے چاپ یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں میں نے اس کو چاپ کرنے میں اور اچھا سا ہمارا بہتی مزے کا یہ جو کیمہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے چکن کا پیٹی کے لیے بس اب یہ ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے اس کے پیٹی یہاں میں نے لے لیا ایک ڈھکن آپ کے پاس اگر پیٹی کا کوئی بھی برگر کے سائز کا ڈھکن ہے یا کوئی بھی سانچہ وغیرہ کوئی بھی کٹر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں میں اس طرح سے بنا رہی ہوں میں نے ڈھکن لیا ہے یہ کافی ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا پتلا بناوں گی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے سیٹ کروں گی میں نے شاپر لے لیا ہے تاکہ جو ہمارا پیٹی ہے وہ ایزی لی بائی راج ہے اس کو اس طریقے سے ساف شاپر لے لیں اور اس کو ڈھکن کے اندر رکھ کر اس کے اندر آپ چکن کا جو میٹیریل ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں اور پانی لگا لیں ہلکا سا ہاتھ کو یا آئل لگا لیں اس کو ہلکا ہلکا ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ یہ بہت ہی اچھا سا سیٹ ہو جائے اور ہمارا ایکولی جو ہمارا پیٹی ہے وہ ایکولی ہر طرف سے برابر برابر ہو جائے کہیں سے موٹا یا پتلا نہ رہے بیسے ہم اس کو ہاتھ پر جب ہم نکالیں گے تب بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں بہت زیادہ موٹا نہیں بنا رہی کیونکہ ڈھکن میرا کافی گہرا ہے میرے پاس اور کوئی تھا نہیں پیٹی کے سائز کا تو یہ میں نے اسی لیے لیا ہے لیکن میں اس کو تھن رکھ رہی ہوں تھوڑا اندر اندر چکن ہے زیادہ بھرا نہیں ہے میں نے اس کو بس اب اس کو اس طرح دیکھیں آسانی سے یہ باہر آگیا ہے ڈکن سے اور اب اس کو ہاتھ پہ لے لیں اور اس ٹیمبر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بسیقیل ہم نے اس کا سائز لینا تھا جو کہ برگر بن کا سائز ہوتا ہے بس اب اس کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی ایزیلی سیٹ کر سکتے ہیں اس کو پریس کر دیں تھوڑا سا تھن کر دیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے سارے کے سارے پیٹی بنا لی ہیں اور میں نے ان کو ہاتھ سے ہلکا ہلکا پریس کر کے تھوڑا سا تھن بھی کر لیا ہے کیونکہ میں تھوڑے سے زیادہ پھیلا رہی ہوں فرائنگ کے بعد تھوڑے سے یہ شرنگ ہوتے ہیں سیکن تھوڑا سا شرنگ ہو جاتا ہے اسی لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو فریز کیسے کرنا ہے آپ کوئی سا بھی پیپر لے لیں کوئی سا بھی میں تو لے رہی ہوں کیونکہ یہ بٹر پیپر کوئی سا بھی پیپر آگا آپ کے پاس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس اس کو فریز کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے پیٹی اس کو رکھیں ایر ٹائڈ ڈبے میں اس کے اوپر ایک اور پیپر کی لیئر لگائیں تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں اور آپ کو فرائنگ نکال جب آپ فرائنگ کریں تو آپ کو نکالنے میں آسانی ہو اس طریقے سے سیکنڈ لیئر بھی لگا کر آپ اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں ایک ماں کے لئے اب ہم تیار کریں گے پیٹی برگر کا سیلڈ بن کو بھی لیا ہے میں نے آدھا پھول اس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور اس میں جائے گا آدھا کپ تقریباً آدھا کپ مہینیز دیکھ لیں کم یا زیادہ جتنا آپ کو پسند ہے بس اچھی سی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ہم کریں گے پیٹی برگر کے اندر اس کے سیلڈ کی سیٹنگ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ جو سلائس آتا ہے برگر بن کے اندر جو چیز سلائس رکھتا ہے وہ بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں بریڈ کرمز میں نے لے لیا ہے کوئی سے بھی آپ لے لیں یہ ہوم میڈ ہے اور یہاں پر میں نے انڈا پھینٹ لیا ہے سب سے پہلے پیٹی کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کو بریڈ کرمز کا کوٹ کریں گے بہت آسان ہے بہت ایزی ہے یہ دیکھیں ہلکیل کے ہاتھ سے اس کو پریس کریں اور بس ہمارا پیٹی برگر تیار ہے اسی طریقے سے میں سارے اچھا آپ اس طریقے سے کوٹ کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو فوراں سے نکالیں اور آپ اس کو فرائے کر لیں بس یہاں پر میں پیٹی کروں گی فرائے پھر کول میڈیم ٹو لو پہ میں نے رکھی ہے آنچ زیادہ تیز نہیں کرنے کیونکہ چکن ہمارا کچھا ہے ہم نے دس سے بارہ منٹ اس کو کک کرنا ہے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں چھ منٹ ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں پانچ سے چھ منٹ اب میں اس کو پھلٹ رہی ہوں بڑا پیارا نائس سا گولڈن کلر آ گیا ہے ہمارے پیٹی کے اوپر بس پانچ سے چھ منٹ ہی اس کو سیکنڈ سائٹ سے پکانا ہے اور یہ ہمارے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا جو پیٹیز ہیں بہت ہی مزے کے گھل بھی گئے ہیں اور یقین کرے ہیں اندر سے بہت جوسی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو کھٹ کر کے بس سارے اس طریقے سے اس کو نکال لیں اور یہ دیکھیں میں نے فرائے کر لیا ہے تا سارے کے سارے اب ہم کریں گے بن جو ہیں ہمارے برگر بن ان کو کر لیں گے گرام ہلکا سا کلر آنے دینا ہے اس کے اوپر اچھا سا بس اس کو اس طریقے سے میں تب پر ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا اس پر کلر آ گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اور بس ہمارے برگر بن بھی ریڈی ہیں اس طریقے سے سارے کے سارے میں نے برگر بن جو ہیں ان کو سیکھ لیا ہے تو یہاں پر اب میں کروں گی اس کو اسیمبل اس کی سیٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہاں پر سیلیڈ بھی آ گیا اور میں نے لیا ہے چلی گارلک ساوس آپ کیچپ بھی لے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو یہاں پر چلی گارلک ساوس لگائیں گے جتنا آپ کو پسند ہو کم یا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ کا دل چاہے یہ جو پیٹی میں نے بنائیا ہے وہ چلا گیا یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ سائز بنایا ہے پیٹی کا بلکل ہمارا برگر بن جو ہے وہ کور ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی سائز چاہیے تھا اور اب ایک سائیڈ پر میں لگاؤں گی یہ سیلیڈ اچھا یہ میو سیلیڈ جو ہے بندگو بھی والا میرے بچوں کو اس کا فلیور بہت پسند ہے تو میں اسی لئے یہ لگا رہی ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو ہی لگانا ہے آپ اپنی مرضی سے آپ سائلیڈ کا پتہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سمپل میونیز لگانا ہے تو سمپل میونیز لگا کے بچوں کو سمپل سے دے دیں کیونکہ چھوٹے بچے سائلیڈ وغیرہ نہیں کھاتے تو اس کے لئے آپ اس کو آوائیڈ کر دیں یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا ہے برگر ہمارا بہت زبردست ریڈی ہوئے بہت مزے کا ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ کلر آگیا ہے اور بہت ہی پیارا یہ سیٹ ہو گیا ہے بس اب یہ کھانے کے تیار ہے یہ اندر سے بہت سافٹ ہے اور میں بنا رہی ہوں سارے کے سارے برگر ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ بچوں سے انتظار نہیں ہو رہا آپ کو پتا ہے لوگ ڈاؤن سچویشن میں بچے گھر پر ہے تو جس ٹائم وہ بولتے ہیں میں اسے ٹائم اٹھ کے ان کو کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ خود بھی میری بہت ہیلپ کراتے ہیں یہاں بچوں نے باقی کے برگر بچوں نے ہی سارے سیٹ کی ہیں سنبل کی ہیں تو یہ جناب آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ پیٹی برگر کے ریسپ اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تو یہ برگر بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے تو میرے اگر آپ کو ایسے بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کومنٹ شیئر کر دیں تھانکیو اللہ حافظ